یہ بگلی ہے عشق جانے نا بھائی میں نے تو ان لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ حکیم صاحب نے آپ لوگوں کے ٹکٹ بک کروا دی ہیں ٹھیک ہے پھر میں بھی کراچے فون کر کے ٹکٹ گھر پھجوا دیتا ہوں ضرور ضرور کیا ضرور ضرور یہ تمہارا کام ہے حکیم کرامت علی ہاں ہاں میرا یہی مطلب تھا کہ ان کی واقفیت ہے نا خالد میاں کی تو یہ ٹکٹ بک کروا دیں گے پیسے ہم دے دیں گے بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں حکیم صاحب ایک ہی بات ہے ایک ہی بات نہیں ہے خالد میاں وہ لوگ ہماری دعوت پر لاہور آ رہے ہیں بھائی کسی نے گلرک سے بھی پوچھا ہے کہ وہ خوش ہے بھی کہ نہیں ارے کیوں نہیں خوش ہوگی تم بھی کیسی باتیں کرتے حکیم ارے بھائی تو پھر یہ خاموش کیوں ہے اب باپ پریشان نہیں ہوں میں ویسی خاموش تھی میں بہت خوش ہوں خالد میاں جہاں تمہارے اتنے احسانات ہیں میں ایک کام اور کر دیں جی حکم کیجئے گلرک کپرے ساتھ لے جا کر شاپنگ کروا دیں جو چیزیں رہ گئی نا یہ خرید لے کی ہاں یہ بالکل مناسب رہ گا بہت مناسب اور بھائی باقی کے انتظامات میں دیکھ لیتا ہوں بہت انتظامات کرنے ابھی تو پھر بیٹھے کیوں کھڑے ہو جاؤ یہ کھڑے ہونے سے کیا انتظامات جلدی ہو جائیں گے حکیم اپنا مسکرہ پنہ شروع کر دینا کیوں نہ کروں بھائی میری پیٹھی کی شادی ہے میں بہت خوش ہوں چلیں گلرو جی چلیں میرے خیال سے تمہیں تیارونی کی ضرورت تو نہیں ہے چلیں جاؤ بٹھا جاؤ خدا حافظ سب کچھ نہیں لینا کچھ رہنا جائے تم بھی جاؤ بہت سارے کام رہ گئے اٹھو بہت مبارک و نجم سبی میرا تل بہت اداس ہے چلیں آپ سے یوں امید نہیں تھی بلکہ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے مجھے بہت خوشی ہے کہ گلرو واپس اس سے احتیاب ہو گئی ہے اگر اگر شادی کے بعد وہ بیمار ہو گئی تو اچھا تو آپ کو یہ دھر ہے کہ آپ کی شادی پکلی سے ہو جائے گی مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پگلی ہے یا نہیں میرے لیے تو میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ میں یہ سب تمہارے کہنے پر کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ اور گلروف ساتھ موش رہیں گے نجم ہے لوگ ہاں ہاں سن رہا ہوں میں جب بات سنو زوبی تم تم میری شادی میں تو شریک ہوگی نا ہاں کیوں نہیں ضرور موش رہا ہوں موش رہا ہوں آپ پیری بارے میں اتنا جانتے کیسے مطلب مطلب یہ کہ آپ کو میری پسند نا پسند سب معلوم ہے تو میں ڈاکٹر جو تو میں ڈاکٹر جو ایک بات پوچھوں ہاں پوچھا جب میں بیمار تھی تم میں کیسی تھی مطلب کیا میں اپنے ہوش میں نہیں تھی بتائے نا نہیں تم تم ہوش میں تھی اگر میں ہوش میں تھی مجھے کیوں نہیں آج اب آپ میرا علاج کرے مطلب اگر لوگ تمہیں اس وقت تی بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہے کیوں کیونکہ تمہاری سہت کے رئے چھے خارف مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں آپ بہت اچھی طرح جانتی ہوں جیسے آپ میرے بہت تری بھی دوست ہیں موسیقی شاپیگ بات کرنی ہے اور جونری کی طرح چلتے ہیں یہ عورتیں اتنی جونری پہنتی کیوں ہے کیوں کیوں کیا کبھی کوئی اخیلی عورت اسی مرد کے پاس اپنے نہیں کر سکتے بلکل کر سکتی ہے ہاں یاد رکھیں عورت اور مرد ہر چیز میں برابر ہیں جونری پہن کے عورت کو دیکھو تو لگتا ہے جیسے کسی جانور کو زنجیروں سے بان دیا ہے نا آپ نے جواب نہیں دیا کافی کافی کو ارے بھئی پہلے ہی گلرو کی شادی بہت تاتل کا شکار ہو چکی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ جلد اس جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں جناب جناب بس آپ کی شبولیت ہمارے لیے بائی سے مسررت افتخار ہوگی بہت شکریہ بہت انایت بہت کرم نوازی خدا حافظ خدا حافظ اتنی کاری اردو بول کر زبان اکڑنی جاتی؟ زوجہ میں بیٹی کی شادی کی دعوت دے رہا ہوں کوئی پانچ سیگرٹ کے کھوکے پہ بیٹھا یا ڈھاپے پہ بیٹھا گپے نہیں لگا رہا دعوت آسان زبان میں بندہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے رشتہداروں کو دعوت دوں گا تو یہ ہی کہوں گا کہ ہاں بہی آبے آرہا ہے شادی پہ یا لگاؤں گا آم کے نیچے میرے عزیز رشدار شریف لوگ ہیں بزاری زبان نہیں بولتے آوہ جانتا ہوں کتنے شریف ہیں ارے کمال کہتے ہیں رشوت وہ توفے کے طور پہ لیتے ہیں جھوٹ مسلتاں بولتے ہیں اور زکاة اس لیے ادا نہیں کرتے کیونکہ سود کی آمدنی ہے میرا مو نہ کھلواؤ حکیم کرامت علی اگر تمہارے شداروں کے پول کھول دیا نا تو تم سارے جہاں میں شکل دکھانے کی قابل نہیں رہو گی وہ تمہارے رشتے کے چچا جو گھدوں پر دھاریاں مار کے زیبرا بنا کر ایکسپورٹ کرتے ہیں خدا کے لیے زوجہ دعوت دینے دو بھئی تمہاری زبان چل پڑی نا تو سپائیڈر مین بھی نہیں روک سکے گا ہاں تو دو دعوت کوئی زبان پکڑی ہوئی ہے میں نے تمہاری لیکن ذراسان زبان میں دینا ورنہ لوگ سمجھیں گے پاگل ہوگے حکیم ویسے ٹھیک ہی سمجھتے ہیں موسیقی لگتا ہے چوری پکڑی گئی آپ کی تمہارے اندے تبدیلی پیدا ہو رہے ہیں کیسی تبدیلی کیا میں کوئی ویمپار یا وول پنتی جا رہی ہیں لیکن ایسے جواب تو تم پہلے کبھی نہیں دیتی تھی میرے اندے کوئی جنسا نہیں پسایا کافی انٹیلیجنج ہے زوبی بھی کتنی انٹیلیجنج ہو بھی تھی نا آپ کیسی ہے وہ تمہاری محبت نے آپ بدل دیا احسا ہے میں نے کہا تھا نا آپ کے کہ میں آپ سے بدل دوں دی کبروخ تمہیں یہ سب کیا دے ہمجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید میں نے آپ سے کوئی اسی شرط سکائی چی اب یہ آپ ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت ساری شاپنگ کرنی ہے تو پر یہاں بیٹھے کیوں ہے چلے ہمیں بہت جونریو کپڑے لے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا یہاں پر شادی ہیں بغیر جونریو کپڑوں کے ہوتی کیوں نہیں ہے سیکی رہی ہو بہت کام ہے چل موسیقی اے بیٹا ایک دن کے لیے تو جا رہے ہیں اتنا سارا سامان رچنے کی کیا ضرورت ہے ہاں پتہ نہیں وہاں کیا حالاتوں اور کامران بھائی آپ کو اتنا جلدی آنے بھی نہیں دیں گے دو چار دن تو وہاں رکنے ہی پڑے گا نہیں نہیں بیٹا مجھے بیٹی داماد کے گھر رہنا بلکل پسن نہیں ہے اتنے عرصے بعد لاہر جا رہی ہیں اگر شہزی سال کے چھے مہینے کراچے گزارے گی تو مجھے لاہر جانے کی کیا ضرورت ہے مجھے بیٹا تم نے اپنا سامان پائک کر لیا جی کر لوں گی اچھا دیکھنا بیٹا شادی کے لئے بھاری سا جوڑا رکھ لینا پہ ہمارے خالد کی ہونے والی دولن کو کسی سے کم تو نہیں لگنا چاہیے نا مجھے میں تو سوچ رہی تھی کہ ہاں مجھے پتہ تم کیا سوچ رہی تھی اسی لئے تو کہہ رہی ہوں کہ سادگی کا پرچار کرنے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے یہ پتہ نہیں گلرخ نے کیا کیا تمہارے دماغ میں بھر دیا ہے آپ کو تو گلرخ کی باتیں پہلے بہت اچھی لگتی تھی ہاں ہاں لگتی تھی لیکن گلرخ کے مقابلے میں ہماری ذو بھی ہوگی نا تو ہمارا خیال پدل جائے گا ہاں اب وہ پہلے والی گلرخ کہاں رہے ہاں ہاں وہ پہلے والی گلرخ پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہاں اببا میں نے آپ کو بتا دیا میں سہرہ نہیں پہنوں گا تو کیا ایسے بے شرموں کی طرح مو اٹھا کے نکاح پڑھوا گے میں مو اٹھا کر نہیں جکا کر پڑھوا لوں پر سہرہ نہیں باندھوں گا کتنی بے شرمی کی بات ہے اے میں نکاح کر رہا ہوں کوئی خلامی کے پروانے پر دستخط تھوڑی کر رہا ہوں ایک ہی بات ہے بیٹے کیا ایک ہی بات ہے اے کھڑک سے شادی کر رہا ہوں ابباد بیٹا بی بی کے آگے سر جھکا نہیں پڑتا ہے آج اگر امہ زندہ ہوتی تو آپ کا بھی سر ایسی جھکا ہوتا ہے آہ کتنا عرمان تھا تمہاری ماں کو کہ تمہارے سر پہ سہہ بندے میں دیکھتے ہیں اے تو ان کا عرمان تھا نا اب تو وہ نہیں ہے اگر اس کی روح تو یہاں ہوگی نا نہیں جی وہ اب نہیں آنے والی بہت برداشت کرلی انہوں نے آپ کی صورت کیا فضول باتیں کر رہے ہو تو یہ اگر تم نے سہرہ نہیں باندھا تو میں پھر پرات لکے نہیں جاؤں گا چیپ سپردستی باندھ لینا یار میری خاندر باندھ لینا خدا میں توہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا اب بھا میرے سارے دوست میرا مزار کو رائیں گے سب کو یہ دن دیکھنا ہوتا ہے اچھا زیادہ باری نہ ہو بھا یا بھالکا ہو یا بھالی ہو آئے گا تو حکیم کرامہ دلی کے گھر سے تو میں فون کر دیتا ہوں نا کہ بھی مارکٹ میں وہ سب سے ہلکا وارا ہو وہ ہی نہیں ایسی کوئی چھچوری حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تازہ خالص گلابوں کو سہرہ ہوگا کیا میری اس پتلی سی گردن پہ تنا بوجھ ڈالنے پہ آپ کیوں ٹھولیں؟ سانس نہیں لے پاؤں گا میں بھا یا دو چار پھولی ضرورتوں کر دوں گا سانس آ جاگے کھل کیا اور کیا بھا اببا میں نہیں کر رہا شادی بھا بیٹے کہا گلرک سے شادی کرنے کے لئے گھر سے بھاگنے کو تیار تھے اب اس کے لئے ایک سہرہ نہیں مان سکتے جس ساموش ہو جاؤ سہرہ تو بندے گا جو کہہ دیا سو ہوگا موسیقی 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 خالد می آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھا بی سائبہ ہماری مہمان ہے اور رہیں گے وہ شیزی بیٹی کے ہاں دیکھیں اپنا شادی کی تیاری ہی کرنی ہے کہاں مہمان نوازی کے چکر میں پڑھیں گے شادی سے بلکل پہلے امی یہاں آ جائیں گے نہیں 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 آپ انہیں فون کریں کہ وہ ائرپورٹ سے سیدھا یہاں آئیں ہاں خالد می آپ شادی کی تیاریاں تو ہوتی رہیں گی بھابی صاحبہ ہمارے گھر دو چار دن ضرور رہیں گی اببا شاید خالد صاحب کو ہمارے گھر چھوٹا لگ رہے ہیں اب کسی باتیں کریے کر رہاں بس خالد می آپ فون کریں ڈرائیور کو کہ وہ ائرپورٹ سے بھابی زوبی اور ان کی والدہ کو لے کر سیدھا یہاں ہاں اگر شہزی بیٹی نے اپنے شوہر کے ہاں جانا ہے تو بے شک چلی جائے شہزی بیٹی کیوں اپنے شوہر کے پاس جائے گی بھئی شہزی بھی ہمارے پاس رہے گی اور اگر ان کی میاں کو کوئی اتراز ہے تو وہ بھی یہاں کے رہ جائے اب ہمارا گھر اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے آپ کو خامخواہ سہمت ہوگی اببہ میں کہہ رہی ہوں ہمارا گھر خالد صاحب کی حویلی جیسے آل شان تھوڑی ہے جب بھی تو وہ یہاں رہنے سے کترار ہے ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں ڈرائیور کو فون کر کے سب کو یہاں بروا لیتا ہوں آ گئے نا سیدھے رستے پر میں تو زبردستی ان کے ساتھ ان کی گھر چلی گئی تھی موسیقی کیا ہوا؟ میں نے کوئی خالد پاپ کرتی کیا؟ تو 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 نہیں 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 کیا تم تم لگا رکھا ہے حکیم بھئی تم جا کے بزار سے سودا لے آؤ میں نہیں چاہتی کہ ہوتل سے کھانا کھلاوں مہمانوں کو میں تو اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھلاوں گی سب کو ہاں ہاں بھئی جا رہا ہوں جا رہا ہوں ہاں جا رہا ہوں بیٹی تمہیں ساتھ آؤ جا کے بیمانوں کا کمرا تو صاف کرتی آجو کل رکھ وہ سب باتیں بہت جلدی آتھ آ رہی ہیں جو اسے اس موقے پہ نہیں آنی جاہی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شاید میری موجودکی ہاں یہ ہی بات ہے میرا یہاں رہنا خطناک ثابت ہو سکتا ہے اور اب تو امی بھپوزو بھی سابانے والے ہیں آپ یکین کریں بھابی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے ہاتے شریف لائیں ہیں زہ نصیب زہ نصیب مجھے تو یکین نہیں آرہا کہ میں آپ کو اپنے گھر میں دیکھ رہی ہیں سنائے زوبی تم بہت چینج ہو گئی ہو پرانی عشقیہ شیر پڑھنے والی زوبی نہیں رہی کیا تمہیں وہ سب یاد آ گیا کیا وہ سب امیم آپ ہی کہیں شہزی اپنے گھر گئی ہے شہزی بھی تو ہماری مہمان تھی وہ نے گھر کیوں بھیج دیا آپ نے بھائی اپنے گھر میں بھی تو رہے گی نا کبھی بجا فرمایا بجا فرمایا اب با ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں آپ ہی کا اٹینشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے اب جیسی بھی ہے میری بھان جی تو سب کے لئے پریشان رہتی ہے اس لئے دوسروں کو پریشان رکھنا بنا فرس بھی سمجھتے ہیں پریشان نہ ہو کل واپس جائے گی وہ زیادہ دیر گھر میں نہیں ٹک سکتی ہو خیر سے آئے خیر سے آئے یہ بھی اس کا اپنا ہی گھر ہے بلکل 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 مجھے تو بہت خوش اور مطمئنی نظر آ رہی ہے اللہ نے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا آپ کو سوبیم کہیں تو میں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ میں کسی امید کے ساتھ یہاں آئے ہوں میں ایسا ہرکس میں ہی سوچ رہی تھی کلروک بہت خوش ہے اور سب سے بڑکی یہ کہ نجم بھی اس کو پورا ساتھ دے رہے میں یہ سوچتے ہیں کہ کلروک اور نجم مائی زندگی میں نہ آتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تمہاری بہت پہلے شادی ہو چکی ہوتے ہیں ہاں لیکن لیکن کیا خیر چھوڑیں جو ہوا اچھا ہوا گلروک 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 جی یہ زوبی تمہارے کمرے میں بھی نہیں سوئی کی تو میرے ساتھ ہی لیکن شاید ابھی کئی گئی ہے اچھا یہ مہندی لائی تھی میں اب کل صبح کتنے کام ہوں گے اگر آج رات کو ہی زوبی تمہیں مہندی لگا دے تو بہت بڑا کام ہوں جائے گا اچھا ٹھیک ہے میں لگوا لوں گی ٹھیک لیکن میں ایک چیز کو لے کے تھوڑی سی پریشان ہوں کس چیز سے کلروک بار بار کہہ رہی ہے کہ میں بہت بل رہی ہوں اس سے کیسے پتا کہ پہلی ایک مختلف لڑکی تھی ہاں بہت میرے ساتھ بھی وہ ساہر دن یہ ہی کرتی رہی ہے اس نے کہیں ایسی باتیں مجھ سے کی جو اس وقت کی ہیں جس کی مہموری اس کی کوئی ہے اس کو ہستہ ہستہ ہی سب کچھ یاد آجائے گا ہاں سب ہی کسی طریقے سے شادی ہو جائے اگر اس کو شادی کے بعد یہ پتا چل گیا کہ آپ تو انہوں رہی توسری کو پسند کرتے تھے موسیقی میں پورے گھر میں آپ دونوں کو روم لیتی ہیں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ خالد اکیلے بیٹھے تھے تو میں نے سوچا کہ سوچنا موچنا کیا ساہر سی بات ہے ہونے والے شوہر ہیں اکیلے بیٹھا دیکھا ہوگا تو دھڑ لیا ہوگا دو چاہ دن پہلے ہی تو آئیں خالد مجھے ایسی حالت میں چھوڑ کر آئیں جب میرے ہاتھوں میں مہندی لگ نہیں والی تھی کیا؟ واقعی؟ ہاں دو دن بعد ہماری شادی تھی حکیم صاحب کا فون ہے تو شادی کینسل کرنی پڑی ہرے یہ بات تو یہاں کسی کو بتائی نہیں اور آپ نے بتایا نہیں اچھا وہاں نے نہیں بتایا ورنہ حکیم صاحب اور شرمندہ ہوتے ہیں آپ لوگ نے کتنا کچھ کیا ہے میرے لیے کتنے حسان ہے میں میں شاید کبھی نہ اتار پاؤں ہم دونوں کے نہیں صرف خالد کے مجھے کونسے ایسا ناد کیسے ایسا ناد تم پیشنٹ ہو میرے میں ڈاکٹر رہا ہوں گے فرسے تمہارا الاج کرنا بس یہی بات مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہچا خیر چھوڑو آنٹی نے کہا تھا کہ تمہیں مہندی لگا دو کمرے بیٹھ کے لگاتے ہیں نجم بھول خوش ہوں گے نا ہاں کسی کے دل کا حال کا کیا پتہ خوش ہوگا میری وجہ سے گھر سے بھاگنے کے لئے تیار ہو گیا تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا شادی انہی ہے تو خوش ہی ہوگا تمہارے لہجے میں بے یقینی ہے تم اتنی گہری باتیں کب سے کرنے لگیں سب سے تم میری زندگی میں آئی ہو لوگ تو مجھے پکلی کہتے ہیں تو ہو نا سب کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہو میں، امی، ممانی جان، خالد ہم سب تمہاری شادی کے لئے ہیں اور ممانی جان ان کو تمہیں گھر سے نکلتے ہوئے صرف تب دیکھیں جب کوئی بہت ضروری کام ہو تو وہ بات اچھا ہے پھر وہی بات تم اچھی ہو تو ہم اچھے ہیں نا شاید جلو نجم کو پون کرتے ہیں اس کو یہاں بلاتے ہیں نہیں گلروخ کیا ہو گیا ہے کل تمہارا اس سے نکا ہے تو کیا ہوا؟ بڑا وزائے گا اس کے ساتھ گاڑی میں گھوم دے جائیں گے نہیں گلروخ اگر حکیم صاحب نے دیکھ لیا تو تو کیا ہو گیا بول دیں گے خالد کے ساتھ باہر آئیسیم کھانے جا رہے ہیں یہ تو برکل پہلے جیسی حرکتیں کرنے لگی ہے اتنی سوچنے والی کیا بات ہے جو فون اٹھاو کال کرو نجم کو جاؤ ہو جاؤ موسیقی 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 شادی کانسل کرنے کی پوزشن میں نہیں ہے لیکن میرے سر پر جوتے برسانی کی پوزشن میں ضرور ہے تو کھالے نا میرے لئے جوتے دیکھو نا ڈاکٹر خالد کو میرے لئے شادی کانسل کر کے آگا گلروخ موسیقی موسیقی گلروخ موسیقی کسی موسیقی 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 جو خالد جو خیرو ایم نا وضاعب آمکار رانے کیا کہا ہے مہوری شہار نے بھی مجھے باغل کہہ دیا ناجم جہاں گلروہ کہری اس کا مہار لیٹا سن لیا اب چلیں ناجم ایو ناجم بھائی کرل بارات یہ کھا چلا گیا یہ اس وقت ہا نکل گیا ناجم بیٹا نجم یہ بتانیر آج مجھ سے پٹے گا ضرور ایتنا اچھا موسم ہو رہا ہے نا نجم انہا خراب ہو گے توانا چلو مجھے بہار لے کے بیٹھو ہم پھر دے نہیں خالد اس کو بولے نا مجھے بہار لے جا کے بٹھائے میں میں نجم صاحب اگر آپ کی بھی کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دی جائے ہم آخری خواہش بھی پوری کر دی جائے میں ہم نجم چلو 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 張 چلو چلو تنو چلو 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 شاید با ہمیشہ سے ہی ایسی رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ گھر کے محول کی وجہ سے دبتی رہتی ہو ممکن ہے آپ اس کو وہ سب پوچھ بطا کیوں نہیں دیتے جو حفیلی میں ہوا تھا مجھے مجھے تم مجھ سے محبت کرتے ہو کورو یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے تو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے کبھی جھونسو نہیں بولو گے نا نہیں کیا ہوا تو پھر ٹھیک ہے تم مجھے وہ سب باتیں بتاؤ کی جو مجھے یاد دے رہے کیا کہہ رہی ہے تو کہ میں گھر سے کس طرح بات ہوں میں ڈاکٹر خالد سے کیسے ملی کی اور میں نے حویلی میں کیا 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 اور تم نے اور اببہ نے مجھے کیسے جھونڈا مجھے سب باتاؤ ناجم سب کچھ ہمارے گیا ہمارے گیا کیا ہو گیا اببہ کا فون تو پتے چھنکے تو فون تو تھاؤ ہلو اللہ ہے عوارہ سامنے کم اببہ کیا کیا ہو گیا تم میری نا کٹوا کے کس لڑکی کے ساتھ عوارہ گاتی کر رہے ہیں گھرلو کے ساتھ ہوں میں تو گھرلو کے ساتھ ہوں میں تو خاموش چھوٹ بولتے ہو باتباش اللہ کی قسم اببہ گھرلو کے ساتھ ہوں میں تو تم اتنی رات کے گھرلو کے ساتھ کیا کر رہے ہو ارے ہم اکیلے تھوڑی ہیں وہ ڈاکٹر خالد اور زوبی بھی تو ساتھ ہیں آئس کریم کھانے آئیتے ہیں جادہ مت کھانا گھر آکھ تم نے مجھ سے جوتے کھانے ہیں نہیں وہ میں آج کیا ہوا کیا ہوا بس مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو اس کا ماضی یاد نہ آجائے اور اس کے دل میں خلش پیدا نہ ہو جائے ایسے اب واپس جانے کا کیا پلان ہے آپ کی اسیسٹن بہت پریشان تھی کہہ رہی تھی کہ بہت سارے پیشنز آپ کا اندازہار کر رہے ہیں ہم 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 ازادہ دنیا رہے بھی نہیں سکتا نہیں نہیں بھائی صاحب یہ بات تو تہہ ہے آپ کی شیروانی ہماری طرف سے ہوگی خالد تم آج ہی جاکے بھائی صاحب اور بھابی کے لیے بہت اچھے قسم کی شادی کے جوڑے لے کے آؤ بھابی آپ بھی پتہ نہیں کس کی باتوں میں آگئی ہیں میرے پاس اچھی بھلی دھلی ہوئی شیروانی موجود ہے وہ ہی پہن لوں گا باقی رہی زوجہ کی بات ان کو کوئی نئی چیز پہنایا دیں یا پرانی پہنا دیں نے کوئی فرق نہیں پڑتا کیم فرق نہیں پڑتا حکیم صاحب آپ دونوں کو نئی کپڑے پہننے پڑیں گے خالد میاب ٹائم کہا رہا میں نے آپ لوگ کے لیے شاپنگ کر لی تھی جوتے کپڑے پرفیوم وغیرہ سب کچھ لی لیا تھا ارے آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اس موقع پہ بھی میں آپ دونوں کو جوڑے نہیں دوں گی تو کب دوں گی لیکن ہمارا شایز بغیرہ گللک سے پوچھ لیا تھا اسے سب معلوم تھا وہ نجم کا جوڑا بھی بھیج رہے ہوں گے نا آپ لوگ ارے نہیں بابی صاحبہ میں نے ان لوگوں کو کہہ دیا اپنے بیٹے کا جوڑا خود بنوالے اور ہم اپنی بیٹی کا جوڑا بنوالیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے نا آپ لوگوں کے پاس حکیم صاحب اگر کوئی بھی کام ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہاں 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 ایک کام رہ گیا خالد میرے جی بتائیے فوٹو گرافر سے کہنا ہے کہ روٹسطی کے وقت زوجہ کی روتی ہوئی شکل کی تصویر ضرور کھینچیں مجھے وہ کیوں بھلا اے بھئی بھئی بچوں کو ڈرانے کے کام آئے گی گل تمہارے کوئی دوست نہیں ہے نہیں ہے حیرت ہے اتنی خوش اخلاق لڑکی کوئی دوست نہیں ہے کالیج میں تھی ایک لیکن اب میں اسے ملنا نہیں جاتی ایک بات پوچھوں بتاؤ گی پوچھو میرے ساتھ حویلی میں کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ حویلی میں مطلب یہ کہ میں حویلی کیسے پہنچی تھی کیا ہوا تھا مجھے کچھ یاد نہیں خالد تمہیں حویلی لے کے آئے تھے کہہ رہے تھے کہ تم ان کی پیشنٹ ہو میں کس حالت میں تھی صحیح تھی گلروہ مطلب دکھنے میں تو صحیح تھی میں لہور میں رہتی تھی اور جب آنکھ کھولی تو کراچی کے ہسپٹل میں تھی یہ بہت بہت بڑی کہانی نہیں ہے ارے نہیں تم حالت کی ٹرین کے نا کمپارٹمنٹ میں آکے بیٹھ گئی تھی ان کو ایسا لگا کہ تم نفسیاتی مسائل سے دو چار ہو تو بس وہ علاج کرنے کے لئے تمہیں گھر لے آئے اتنی سی بات ہے مجھے آپ پڑھتا ہے میں نے خالد سے شرط لگائی تھی کیسی شرط؟ کہ ان کی منگیتر یعنی کہ تم ان کے قابل نہیں ہوں ارے کیا منہوس شکل بنای ہویا تم نے بالکل لگ نہیں رہا کہ شادی کا دولہ ہے کوئی اببا دولہ شادی کے لئے ہی بنا جاتا ہے ابھی کیوں لگوں گا؟ ارے پھر بھی چہرے پہ کچھ نور اٹھو ہونا چاہیے نا اچھا یہ لو یہ لگاو اس کو اچھی طرح شاباش پھرے سپٹن سے تو پیلا پڑ جاؤں گا میں اچھی بات ہے تھوڑی سی خباست اور نہوسہ چہرے سے ختم ہو جائے گی پھر تو آپ بھی لگا لیں تھوڑا سکھ ہمم بتم ہی زی نہیں چھو شاباش لگاو رکڑ رکڑ کے لگا نا اپا کیا ہو گئے شادی ہونے والی میری رحم کرے موں چھل جائے گا اب رحم بغیرہ کے دن گزر گئے بیٹا اب تو انسان کا بچہ بن کے رہنا پڑے گا بہت مشکل ہوں کیوں؟ میں نہیں بن سکتا انسان کا بچہ ارے بچہ کیا؟ آپ کا بچہ جاؤں گا بابلا ہو گیا ہے اوہ باقی کام کون کرے گا پتہ نہیں کیوں میں نے خالد سے شرط لگائی تھی کہ میں ثابت کر رہوں گی کہ ان کا انتخاب غلط ہے تم ہس رہی ہو؟ میں تمہاری و خالد کی منگنی تڑھوانا چاہ رہی تھی اس سے لیے تو ہس رہی ہوں کہ خالد کو کیسے پتا چلا کہ تم کسی نفسیاتی مسئلے سے دو چار ہو تمہاری ان انہونی باتوں سے ہے کیا واقعی؟ اس سے لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے آئے نا کہ تمہارا ہلاچ کرسکے میں جا رہی ہوں ارے کہاں جا رہی ہوں مساج شروع کیا تھا بھی دماغ میں جو فنگس لگی ہے پہلے وہ تو صاف کر لو ارے گل روخ گل روخ میں تمہیں بتا رہی ہوں ساری بات یار یہ لڑکی یہ بگلی ہے اشک جان ہے نا موسیقی 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 موسیقی